موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو آج امام سیوتی کی کتاب الحبائق فی اخبار الملائک سے آپ کو فرشتوں کی دنیا سے کچھ اور معلومات دیتا ہوں ایک فرشتے ہیں جن کا نام ہے سجل علیہ السلام اور قرآن کریم میں سورة الانبیاء کی آیہ نمبر ایک سو چار میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوما نطوی السماء کے طیس سجلی لِلکوچب کہ جس طرح جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے کہ سمٹے جاتے ہیں دفتر میں مکتوب تو اب یہاں پہ کتائی اس سجل کی تفسیر میں ایک قول تو مولا علی کرم اللہ وجہ سے آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت مالک علیہ السلام ہے حضرت علی کے اس قول کو عبد ابن حمید نے جمع کیا ہے اور حضرت عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سجل سے مراد یہ ایک فرشتہ ہے جس کا یہ نام ہے اسے بھی عبد ابن حمید میں نے پاکیا ہے تو ویسے تو اس آئے مبارکہ میں سجل کے معنی ہے دفتر کے تو اب ان فرشتے یہ جو فرشتے ہیں ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ دفتر کیوں خاص ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سجل ایک فرشتہ ہے جب یہ آسمان کی طرف بندوں کی استغفار لے کے چڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اسے نور کی شکل میں تحریر کرو اس روایت کو ابن جریر تبری نے روایت کیا ہے پھر ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے کنز العمال میں باب الاستغفار میں ہے کہ روز قیامت مومن کے عامال نامے میں کلمہ استغفار کے مقامات روشن نظر آئیں گے تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو مقامات روشن نظر آئیں گے اس میں جو حکم ہوگا وہ اللہ کا خاص حکم ہوگا کہ لکھتے وقت اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس عمل کو اس استغفار کو نور کی شکل میں لکھو اور اسے دفتر تک پہنچانے والے فرشتے کا نام سجل ہے تو چند ایک باتیں ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہیں تو یوں علماء جو ہے روایات میں تدبیق بھی پیدا کرتے ہیں کہ ایک روایت کو سمجھنے کے لیے دوسری روایت کا ساہرہ لیا کبھی ایک روایت کو دوسری سے کھول دیا اس کے معنی اور کھل گئے اچھا اسی طرح حضرت سدئی مشہور مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سجل وہ فرشتہ ہے جو عمال ناموں پر مقرر ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام آئے عمال سجل علیہ السلام کی سپرد کر دیا جاتا ہے جو اسے لپیٹتے ہیں اور قیامت تک کے لیے داخلے دفتر کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک کتاب میں اس کو درج کر دیتے ہیں اسے بھی ابن جریر تبری نے اور پھر ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح امام باقر رحمت اللہ علیہ امام باقر رحمت اللہ علیہ جو اہلِ بیعت کے آئمہ میں سے ہیں اور امام جعفر کے والد ہیں اس لیے آپ کو ابو جعفر بھی کہا جاتا ہے بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ سجل ایک فرشتہ ہے یہ روزانہ لوہ محفوظ میں تین بار دیکھا کرتا تھا تو ایک بار اس نے ایسی چیز دیکھی جو اس نے کبھی نہ دیکھی تھی اس نے لوہ محفوظ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے متعلق امور دیکھ لئے تھے تو بہرحال یہ چند ایک باتیں اس خاص فرشتے سے متعلق ہمارے پاس امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پہنچائی ہیں اللہ تعالی علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ استغفار کی کسرت کرنی چاہیے کہ جب ایک چیز نامہ عمال میں یوں روشن کر کے لکھی جائے گی تو ایسے کام کی تو کسرت ہونی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے استغفار کو اپنے روز مرہ معمول میں شامل کرنا چاہیے اور کسرت سے استغفار کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد استغفار پڑھیں اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں استغفراللہ یہ تو بڑا آسان ہے بہت سارے لوگ ویسی پک کر لیں گے ہو سکتا ہے اور لڑی کرتے ہیں استغفراللہ اللہ اکبر یہ استغفار کے بھی بڑے فائدے ہیں انسان کے اندر جو غرور و تکبر کے پہاڑ ہوتے ہیں انہیں استغفار توڑ کے چکنا چور کر کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے تو استغفار میں بڑی طاقت ہے بہت طاقت ہے جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انہیں استغفار سے نرم کیا جاتا ہے ورنہ یہ ایسے سخت ہوتے رہتے ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی گناہوں پہ گناہ کیے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا گناہوں کے دلدل میں جب پھنس جاتا ہے تو کتنے ایسے ہیں جنہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی گناہوں میں کٹ گئی ہے اور وہ گناہوں کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور کتنے ہی ہیں جنہیں اللہ اپنی رحم سے پلٹنے کا موقع دیتا ہے اور وہ پلٹتے ہیں اور کتنے ہی ان پلٹنے والوں میں سے اولیاء بھی ہو جاتے ہیں آپ نے تو کئی واقعات سنے ہوں گے اس طرح کے کہ لوگ اپنی پچھلی زندگی سے پلٹے اور پھر اس زندگی کی طرف کہی نہ کبھی نہ گئے اور ان کی زندگیاں ایسی تاریخ تھیں اور اس کے بعد جب اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو ایسی روشن ہو گئیں کہ اس روشنی سے لوگوں میں روشنیاں بانٹتے رہے اور ان روشنیوں سے لوگ آج تک استفادہ حاصل کرتے ہیں آج تک بڑے بڑے علماء مثال کے طور پر حضرت فدیل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ طبع طابعین کے زمانے سے تعلق ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ آپ کے دوست ہیں اور پچھلا زمانہ ڈکیتی میں گزر گیا لیکن قرآن کی ایک آیت نے کہا پلٹ تھی ایک آیت کہ شہر میں داخل ہوئے غرص تھا کہ کسی اپنی محبوبہ سے ملنے پہلے آپ کو شاید سنایا ہو یہ ایک محبوبہ تھی جب کچھ چوری کرتے تو اسے بھی کچھ اس میں سے دے آتے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اسی سے ملنے کے لیے شہر میں رات کو داخل ہوئے کہ آپ اس سے چوری چھپے ملیں تو اب انتظار کر رہے تھے اس کے گھر کی دیوار کے پیچھے کہ رات ہو لوگ سو جائیں تو میں اندر ٹاپ ہوں اب یہ ڈاکو عشاء کی نماز کے بعد تو نہیں آتے یہ تو گئی رات گئے رات آتے ہیں تو قریب ہی ایک مسجد میں بیٹھا ایک شخص تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے نے ان کی قائع پلٹ دی اور وہ آیت سورہ حدید کی آیت ہے یہ بھی دیکھیں حدید کا معنی کیا ہوتا ہے یہ آپ کا لوہا اور اس آیت نے اس لوہے کو پگلا دیا لوہا تھا نا دل سخت ہو گیا تھا پگل گیا اور ایسا پگلا کے تائب ہوئے آیت کیا تھی آیت کا یہ ٹکڑا آپ کی زندگی بدل گیا اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اَلَمْ يَعْنِي کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان پر ابھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ کہ ان کے دل اللہ کی خوف سے اللہ کی خشیت سے پگل جائے موو ہو جائے بدل جائے لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر میں غرق ہو جائے خشیت اختیار کر لے اللہ کے ذکر سے بس یہ سننا تھا ہو سکتا ہے پہلے بھی سنی ہو کبھی کلک نہ کی ہو لیکن رات کی تاریخی میں قرآن کی یہ الفاظ جب دل میں اترے تو گناہوں کو نکال کر پھینک دیا اور فدیل الٹے پاؤں لوٹے مسجد میں آئے وضو کیا دو رکات اپنے رب کے حضور توبہ کی نماز پڑی اور لوٹا جو کچھ سامان تھا جن سے لوٹا تھا ان کو تلاش کرتے پھرے ان سے معافیاں مانگی سامان واپس کر دیا جو مل گیا جو نہ ملا وہ نہ ملا اور اس کے بعد پھر تائب ایسے ہوئے کہ اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث میں نے صرف کر دی کتنے ہی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں اگر آپ اس میں غور کرے نا ان لوگوں کے جو راویوں کے نام ہیں ان میں سے آپ کو حضرت فدیل کا نام بھی مل جائے گا فدیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ تو دیکھو کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کے ایک ٹکڑے لوگوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں پوری آیت بھی نہیں کہ اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے تو ایک آخری بات اس زمن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجل علیہ السلام کے زم میں یہ سارے کام کیے ہوں کبھی ایسے ہوتا ہے نا لوگ ایک روایت سنتے ہیں اس میں سے مختلف اقوال آتے ہیں تو کہتے ہیں ان میں سے کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹی آز دی ہوں اس لئے مختلف اقوال میں ان کی مختلف ڈیوٹیز کا ذکر ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کیونکہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی